ساپ پانی ساپ پانی کو ترس رہے ہیں ڈوڈا کے لوگ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہمارے سمباداتا وہاں پر ڈوڈا میں جو تین فلٹرشن پلانٹ ہیں ایک بیولی میں فلٹرشن پلانٹ ہے وہ پندرہ ہزار گیلن پر آر اس کی فلٹرشن کی کیپیسٹی ہے دوسرا ماشان میں ہیں اس کی تیس ہزار گیلن پر آر کی فلٹرشن کیپیسٹی ہے اور تیسرا جو سب سے پرانا محلہ ساہ میں ہیں اس کی بارہ ہزار گیلن پر آر فلٹرشن کیپیسٹی ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے محلہ ساہ میں جو ریزر وائر ہے اور فلٹرشن پلانٹ ہے اس ریزر وائر اور فلٹرشن پلانٹ کی صورتحال کیا ہے وہ آپ اس ریپورٹ میں سب سے پہلی دیکھئے اور اس کے بعد جو کچھ سوالات ہیں جو سوال سرکار سے ضرور پوچھ جانے چاہیے وہ ہم ضرور پوچھیں گے پہلے یہ مکمل ریپورٹ جو محلہ ساہ میں فلٹرشن پلانٹ اور ریزر وائر ہے جس کی کیپیسٹی بارہ ہزار گیلن پر آر ہے پہلے آپ اس پر یہ ریپورٹ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پیچی ویبھاگ کا گیٹ یہ انہیں خود تعمیر کیا ہے خوبصورت گیٹ ہے اور یہ وائر لگ آئی ہے اس سے ہم اندر آگئے اندر آنے کے بعد فینسنگ کی بھی ہے اس سٹوریز پلانٹ کی انہوں نے سب سے میں کہوں گا سب سے جو ضروری پرشن ہے سوال ہے جو پورے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کتنے سترک ہیں سترک کا مطلب ہے کتنا ان کے اندر کانشیس ہے کہ وہ سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں لوگ جو ہر سال کا قرائع بارہ سو تیرہ سو دیپارٹمنٹ کو دیتے ہیں اور جو نہیں بھی دیتے ہیں وہ بھی اب آگے دیں گے اس طریقے سے گورنٹ اب فوکس کر رہی ہے ان چیزوں کے اوپر لیکن ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ ایک جو ہے سٹوریز پلانٹ ہے سٹوریز وارٹر ٹینک ہے اس ٹینک کا آپ دیکھیں ڈیٹ آف کلیننگ مجھے اور کہیں پہ بھی نہیں دکھتی پندرہ پانچ دو ہزار اٹھارا آج دو ہزار بیس ہے اور اس کے بعد یہ ٹینک بہت ویل ٹو ڈو ہے کہیں پہ بھی کوئی لیکیج نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں اس پائپ کے ساتھ سنیلز کس طریقے سے ہیں پیڑ نکلے ہوئے ہیں کہیں بھی کوئی یہ دیکھیں آپ جھاڑیاں وغیرہ لگیم ہی ہیں ٹھیک ہے تو کہیں پہ کوئی جو ہے پراپر سسٹم نہیں ہے کہ اس کو بھی کلین کیا جائے کلین رکھا جائے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی تھوڑا سا لیکیج ہو یہاں پہ ٹینک میں تو وارٹر کا جو ہے بہار سے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ بھی آدھے سنیلز بہت سارے لگی بھی ہیں اب سوال یہاں یہ نہیں سوال یہاں یہ ہے یہ وہ پانی سٹور ہو رہا ہے جو پانی جو ہے پورے ڈوڈا سیٹی میں جا رہا ہے ڈوڈا کے ہرے گھر میں یہاں سے پانی جاتا ہے اس جگہ سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پرانا ٹینک ہے وارٹر ٹینک ہے جہاں پہ پانی سٹور ہوتا ہے سب سے پرانا وہ نیا بنا ہوا ہے یہ پرانا ہے اس کا بھی آپ دیکھیں کس طریقے کا یہ کنڈیشن ٹھیک ہے اوکے ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو تیسرے ٹینک پہ لے جا رہا ہوں جو نیچے ہے جو یہاں پہ نیچے ہے ٹھیک ہے میرا کیمرمن آپ کو دکھائیں گے چنار کا پیڑ بھی ہے یہاں پہ خوبصورت سا ہم آپ کو یہ چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں اس کا مین محتوی یہ ہے کس طریقے سے جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یہاں کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک پانچ دو ہزار اٹھارہ گو یہاں پانی انہوں نے کلین کیا ڈیٹ آف کلین اس کے بعد دو ہزار بھیس چل رہا ہے کلیننگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹینکی کا بھی حال کوئی ریپیرمنٹ نہیں ہے پی اچی ڈپارٹمنٹ ایک بار جو چیز بنا لیتا ہے اس کے بعد اس کا ریپیر کرنے کا سوال نہیں پاتا یہ دیکھیں آپ ٹینک وارٹ ٹینک وارٹ ٹینک کی حالت دیکھیں آپ میرے کیمرمن آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پانی ڈریکٹ لوگ کے گھروں میں جا کے لوگ اس کو پیتے ہیں اور یہ ٹینک ٹوٹا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے بارش کا پانی جاتا ہے اس کے اوپر سے کوئے جتنے بھی چیزیں ہیں جانور ہیں جو اڑ کے آ سکتے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں اس کے اوپر جتنا بھی پلیوشن ہے جو بھی گند ہے کبھی بھی کچھ آ سکتا ہے وہ سارا کا سارا اس ٹینک میں جاتا ہے آپ اکل مندی دیکھیں دو فلٹر پلانٹ کا پانی ادھر آتا ہے ادھر ایمپیوار ہو کے واپس لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے اگر فلٹر پلانٹ کروڑوں کا آربوں کا لگایا ہوا وہ رات دن مہنت کر کے یہاں پانی چھوڑتے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فلٹر پلانٹ موٹرز کام نہیں کر رہی ہیں وہ پانی جب یہاں پہنچتا ہے تو ٹینک کا ایسا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے پورا ٹینک ٹوٹا ہوا ہے کوئی ریپیرمنٹ نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے ہم آپ کو یہاں سے لیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا پورا جائز آپ کو پتا ہونا چاہیے میں ڈوڑا کے ناغرکوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیا پی رہے ہیں دن میں گھر میں کیا پی رہے ہیں اپنے بچوں کو کون سا پانی پلا رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے پیچی ویباگ خاص طور پر یہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سنسیرٹی ہے پیچی ویباگ کی یہ ٹینکی ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ٹینکی کو بنانے والے کون تھے اور کس طریقے سے بنایا ہوا ہے یہ حیرانگی والی بات ہے اور کلیننگ اس کی ہوئی نہیں ہے 2018 کے بعد آپ نے یہ چیز بھی نوٹ کرنی ہے کہ پیچی ویباگ کر کیا رہا ہے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں جو چوکی دار یہاں کے ہیں جو پیچی ویباگ کے چوکی دار ہیں ان کی کٹیا میں ان کا ایک گھارے میں کہ وہ رات دن اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں اس پانی کو یہاں پہ پروٹیکٹ کرتے ہیں بھیجتے بھی ہیں پانی کتنے بجے کہاں چھوڑنا ہے کونسی نالی چھوڑنی کونسی نہیں چھوڑنی ہے ٹھیک ہے وہ سب دیکھتے ہیں اور آپ کو ہم اب یہاں سے لے چلتے ہیں پیچی ویباگ کے خوبصورت کوارٹر میں جو یہاں کے خاص طور پر چوکی دار ہیں ان کو ملا ہوا یہ بند آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑیاں شیشے نہیں ہیں گتے لگائے گئے ٹھیک ہے ٹین لگا ہوا ہے نیچے آپ دیکھیں یہ ان کی پیچی ویباگ کی نئی ٹیکنولوجی ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی پیچی دپارٹمنٹ کا پینسہ نہیں ہے کی وہ اس کوارٹر کو مرمت کریں اور میرے ساتھ یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے مجھے لگتا ہے گورنمنٹ نہیں بیچارے اسی کو ٹینٹ دیا ہے پی اچی والے تو مجھے لگتا دے نہیں سکتے اور جتنا ٹینٹ کا یہ جتنے کا یہ ٹینٹ ہوگا اتنا پینسہ اگر یہاں لگاتے تو یہ کوارٹر ٹھیک ہو جاتا آگے آپ دیکھیں مزے کی بات کیا ہے مزے کی بات یہ ہے سوچ بھارت ابھیان پورے بھارت میں جو ہے زور شور سے لگا ہوا ہے سوچتا کا نارا سب دے رہے ہیں یہ ہے پی اچی کی سوچتا یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے بھوریوں کے ساتھ اس باتھروم کو ڈھکا ہوا ہے تو آپ نے ریپورٹ دیکھ لی گیٹ نہیں ہے فلٹرشن پلانٹ کا ریزروائر ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اندر کے صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی سوال یہاں پر یہ کہ ٹائفائیڈ کی کیسز اور گیسٹروائنٹرائٹس کا ماملہ ہم نے گمٹ میٹیکل کالج ڈوڈا میں کام کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ہماری بات ہوئی اور ہم نے انہیں یہ پوچھا کہ آپ جب سے ڈوڈا آئے ہیں تو کیا محسوس کیا ہے آپ نے وہاں پر کیا دکت ہے کیا پریشانی ہے تو انہوں نے کہا کہ گیسٹروائنٹرائٹس یہاں پر بلکل کومن ہے ہپیٹائیٹس یہاں پر کومن ہے اور ٹائفائیڈ یہاں پر کومن ہے ٹائفائیڈ کو لے کر ایک دم سے کیسز بڑھے تھے لیکن ڈیپٹی کمیشنر ڈوڈا نے اس وقت ایک دم سے پیچی ویبھاگ کو آڑے ہاتھوں لیا اور پیچی ویبھاگ کے کرمچاریوں پر تھوڑا نکیل کسی نتیجہ یہ نکلا کہ ٹائفائیڈ کی کیسز جو ہیں کم ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی گومنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا کے ہسپٹل میں ٹائفائیڈ کی کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں ہپیٹائیٹس کے کیسز بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں اور گیسٹرینٹرائیٹس تو بالکل عام سا معاملہ ہے اس پورے علاقے میں وہاں کام کر گومنٹ میڈیکل کالج کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر آئینہ ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کا اس معاملے میں جب آپ کو یہ جاننا ہے کہ ایک علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے وہاں کا پانی کیسا ہے تو میں نے ڈاکٹر سے یہ معلوم یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہاں کے پانی کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا پانی صاف نہیں ہے اور یہ انشور کرنے کے لئے کہ ہم لوگ بیمار نہ ہو ہم نے آروج اپنے گھروں میں لگوائے ہیں اور اپنے ان جو کرائے کے ہم نے وہاں پر کرائے کے کمرے لیے ہوئے ہیں یا کرائے پر ہم لوگوں نے مکان لیے ہوئے ہیں ان مکانوں میں ہم نے آروج لگوائے ہوئے ہیں تاکہ پانی ہم فلٹر کر کے پھئیں یا ہم پانی گرم کر کے پھئیں تاکہ ہم گیسٹروینٹائٹس ہیپیٹائٹس اور ٹائفائٹ سے بچ سکیں یہ معاملہ ہے ڈوڈا کے فلٹرشن پلانٹ کا پی ایچی ویبھاگ کی کے دعوے اپنی جگہ لیکن پانی کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس فلٹرشن پلانٹ میں جو ساماگری استعمال کی جاتی ہے سامان استعمال کیا جاتا ہے پانی کو فلٹر کرنے کے لیے اس کی حالت کیا ہے کتنا گمبیر ہے پی ایچی ویبھاگ اس معاملے کو لے کر کہ لوگوں کے گھروں میں ساپ پانی پہنچے اس رپورٹ کے بعد امید اور توقع یہ ہے کہ پی ایچی کے سیکریسٹری اس معاملے پر نظر سانی کریں گے فورن ایک انکوئری آرڈر کریں گے اور ان تمام آفیسرز کے خلاف کاروائی کریں گے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کریں کہ فلٹرشن پلانٹ میں صفائی ہو وہاں گھاس نہ اگے انشور کریں کہ اگر گھاس اگی ہوئی ہے تو اس کی کٹائی تائملی ہو اس کے بعد یہ انشور کریں کہ فلٹرشن پلانٹ جو ہے وہ سیف ہو یہ انشور کریں کہ فلٹرشن پلانٹ کے اگل بگل میں کوئی بھی ایسی چیز گروہ نہ کرے جو پانی کو گندہ کر سکتی ہیں یا پانی کو زہریلا بنا سکتی ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر کار دوڑا کے پانی میں معاملہ کیا ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دوڑا کے پانی میں معاملے تو بہت سارے ہیں جو فلورائیڈ کنسنٹرشن ہیں وہ دوڑا کے پانی میں بہت زیادہ ہے ایکولائی بیکٹیریا دوڑا کے پانی میں بہت ملتا ہے سولم نیلا دوڑا کے پانی میں بہت ملتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ چشموں کا پانی جو لوگ گھر لاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ پانی بڑا سیف ہے وہ پانی بھی سیف نہیں ہے اسے بھی گرم کر کے پیا جانا چاہیے تو یہ تھی محلہ ساہ دوڑا میں جو فلٹریشن پلانٹ اور ریزروائر بنا ہے جو دوڑا کو پانی سپلائی کرتا ہے یہ تھی اس پر ہماری ریپورٹ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پی ایچی ویبھاگ اس معاملے میں کیا کاروائی کرتا ہے اگر کوئی کاروائی ہوگی اس کاروائی کی ڈیٹیل بھی آپ تک لائیں گے اور اگر فلٹریشن پلانٹ میں جو کچھ کامیاں کمیاں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کری ہوئی ہیں ان کو اگر جل سے جل ایڈرس کیا گیا اور جن لوگوں نے ان کامیوں اور کمیوں کو رہنے دیا ہے اگر ان کی رسپونسبلٹی فکس کی گئی تو وہ خبر بھی آپ تک ضرور لائیں گے